موسیقی 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 پاکستان کی بات کیجئے تو ہر سال پانچ ہزار سے زائد وہ لوگ ہیں جو سوسائٹ اٹیمٹ کرتے ہیں وہ پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وہ جان سے جاتے ہیں یا نہیں جاتے اس کی بات میں ابھی نہیں کر رہی کیا وہ کنڈیشن ہوتی ہے کیا وہ پوائنٹ ہوتا ہے کیا وہ پیک ہوتی ہے دپریشن کی جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ زندگی کا خاتمہ کمپریٹیبلی آسان ہے اپنے حالات سے لڑنے کی بجائے میں ہمیشہ بڑی عام سی بات کرتی ہوں لوگوں سے کہ اپنے آپ کو مارنے کیلئے جگرہ چاہیے ہوتا ہے یہ بہت مشکل کام ہے لیکن کیا آپ کسی کے اندر گھس کر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس چیز سے جنگ کر رہا ہے کس دپریشن سے لڑ رہا ہے کس چیز کے بارے میں وہ سوچ رہا ہے کسی سے کسی کے حیرت کے بارے میں پوچھنا ہے کسی سے کسی کے حیرت کے بارے میں بات کرنا تو آج اپنے دن کا آغاز اس بات سے کریں کہ اگر نبندہ کیا بھی رہنا آپ سے کہ میں ٹھیک ہوں تو اسے دوبارہ پوچھنے کی یا جاننے کی کوشش کریں کیا وہ واقعی ٹھیک ہے کیونکہ what they are suffering from بعض وقت ہمیں نہیں پتا ہوتا جب damage is done جب جان سنی جاتی ہے society commit ہو جاتی ہے تو ہم پتا لگتا ہے پھر ہمارا دل کرتا ہے کاش اس کی بات سن لیتے کاش اس کی مدد کرتے تو یہ مدد کا آغاز آج سے ہی کرے تاکہ یہ ratio جو ہے اس کو کم کیا جا سکے میرے ساتھ جو پانوز موجود ہے جو شروع سے اس بارے پہ بات کریں گے کہ یہ چیز شروع کہاں سے ہوتی ہے جس کو ہم anxiety, depression اور stress کا نام دیتے ہیں جو کہ آئیستہ آئیستہ suicide کرنے پہ convince کر لیتی ہے آپ کو تو میں تارس کرا دیتی ہوں خوبیب خیانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے clinical psychologist ہے ان کو آج کے پرگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں good morning sir how are you sir thank you so much making time ان کے بالکل ساتھ تشریف رکھتی ہے ڈاکٹر ہمارے سلام میں نے کہتے ہیں پہلے دفعہ بارہ ہمارے شروع میں آ چکی ہیں بڑی ڈیٹیل سے میں نے ان سے تمام مینوں نفسیات کے جاتے بھی مسائل ہوتے ہیں ہم دے بات کر چکے ہیں لیکن یہ کنسلٹیڈ ہے سائکائٹریسٹ ہے تو ان سے کنسلٹیشن جو لوگ آ کر کرتے ہیں ان کی کیسیز کیا ہوتے ہیں وہ کس ایکسٹریم سیٹویشن میں ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر ہما سے ہم جاننے کوش کریں گے ڈاکٹر ہما کیسی ہی آپ میں بلکل ٹھیک ہوں thank you so much for being here thank you so much آپ نے مجھے بلایا آج کے دن میں بہت important topic ہے کیونکہ ہم آج پرے week کے اگر بات کریں تو world society day اور week منایا جا رہا ہے جس کا اہم مقصد اور to the point مقصد یہ کہ ہم awareness generate کر سکیں اپنے دیکھنے والوں میں کہ کس طرح سے اپنے پیاروں کو اس چیز سے بچایا جا سکتا ہے کیونکہ جو سفر کر رہا ہوتے ہیں anxiety, depression, stress اس کو تو نہیں پتا ہوتا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کس سے پوچھیں کہ تم ٹھیک ہو کہ تم واقعی ٹھیک ہو پھر دوبارہ سے پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ہم یہ کرتے نہیں ہیں ہما آپ کیا کہیں گی اس حوال سے کہ mental health کی consultation اور اس کی بھی دوائی اس کا بھی علاج موجہ اس کی بھی اتنی ہی زیادہ ضروری ہے خیال رکھتا ہے اتنا کہ ہم نے جسمانی صحت کا خیال رکھتے ہیں دیکھیں mental health اتنی ہی important ہے جتنی ہی physical health important ہے بلکہ mental health even it's more important than physical health کیونکہ جب آپ mentally ill ہوتے ہو تو سب کچھ صحیح ہوتے ہوئے بھی آپ کچھ پر نہیں کر پاتے disease biden میں اس ٹاپ پہ mental health issues ہیں depression, anxiety, disease biden میں دنیا بھر میں ٹاپ پہ ہیں بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے ان چیزوں پہ اور of course یہ کہ آپ جب depression, anxiety سے سفر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کام کاج آپ کا effect ہوتا ہے جو روز مرا کی آپ کی routine life activities ہوتی ہیں وہ significantly effect ہوتی ہیں تو اس پہ تو جتنی awareness create کی جائے وہ کم ہے آپ نے بھی بات کی mental health issues ہیں یا mental illnesses ہیں وہ physical illnesses کی طرح real illnesses ہوتی ہیں دماغ میں کچھ mood regulating chemicals ہوتے ہیں ان کے کم زیادہ ہونے سے ہوتی ہیں اور ان کی لیکن جو symptoms ہیں وہ تھوڑی سی different ہوتی ہیں ان کے symptoms ہماری thoughts میں آتی ہیں ہماری feelings میں آتی ہیں اور ہماری perceptions اور behaviors میں آتی ہیں ٹھیک ہے تو جو feelings ہیں جیسے sad رہنا شروع کر دیا یا anxious رہنا شروع کر دیا یا overthinking چل رہی ہے negative thinking چل رہی ہے کچھ اس طرح کے دنیا سے کٹ گئے روز جس طرح وہ سوچ رہے اس کے behavior میں نظر آئیں گی وہ سب سے الگ تھلگ رہے رہے وہ کچھ نہ کچھ ایسی باتیں کر رہے کہ زندگی رہنے کے قابل نہیں لگتی یہاں رہنے کا فائدہ میرے پیدا ہونے کا فائدہ مطلب ڈیفرنٹ طرح چیزیں بتا رہے آپ کو دکٹر اس کو کر پوچھے نا اسے آج تو انزائٹی ڈیپریشن اور سٹریس کا نام بڑا عام ہو گیا کسی چھوٹے بچے سے آپ کسی اگزام کی پریشانت وں سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا میں تو سٹریس میں ہوں حالانکہ یہ ایک بہت بڑی ٹرم ہے اس کی ہوتی ہے ڈیپریشن کی ہوتی جو کہ آپ کو سوسائٹ تک لے جاتی بلکل ہمیں مختلف ورڈز کو یوز کرنا شروع ہو گئے اس طرح آپ کسی بھی فرد سے بات کریں تو وہ کہتا کہ میں بہت ڈیپریس ہوں تو ایک ورڈ کے طور پر اس کو یوز کرنا اور موڈ کے اندر ہونا جو کہ ڈیپریشن کے بعد آپ کے اوپر آتا ہے یہ دونوں بہت مختلف چیزیں مختلف چیزیں اور ہمیں جب ہمیں آپ نے بات کی بچوں سے بات کریں مختلف لوگوں سے بات چیت کریں تو یہ جو لیولز ہیں ایسا نہیں ہے صرف سوسائیڈز ہیں وہ موڈ کے ڈیسارڈرز کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں سوسائیڈز ہیں وہ سوشل ایشیوز کی جیسے بھی ہو سکتی ہیں سوسائیڈز ہیں وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو کوئی لازز ہوا اور اس لازز کو پروپرلی سیکلوجیکل پروسیس نہ لائف خوشیوں اور غموں کا ایک مکسچر ہے اور جب خوشی آئے تو اس کو بیلنس میں گزرنا اور جب غم آئے تو بیلنس میں گزرنا ہے بجائے اس کے کہ آپ غم کے گریف کے سٹک ہوکے رہ جائیں اور کسی سے باتشیت کرنا بھی چھوڑتے آپ نے کمیونکیشن کی بات بچے باتشیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بہت امپورٹن نکتہ سارے کے انتر آج کل سویسائیڈ جو ہیں جو لوگ کر رہے ہیں ان کے جب پروفائلز دیکھتے ہیں کہ پچھلے چھے ساتھ آٹھ ماہ میں کیا کر رہے تھے وہ تو ان کی بہت سارے فرنڈز ہوتے ہیں سوشل ایک بھی نہیں ملتا تو ہمیں میننگ فل ہمیں اپنے لائف کے اندر بہت کلیر ہونا چاہیے کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو کہ بہت میننگ فل لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم لائف کو کوئی بھی اشو ڈسکس کر سکتے ہیں اپنی ذات کا چھپا ہوا اور ترین جو کوشہ ہے ان سے ہم ڈسکس کریں گے تو ہم بتائیں گے کچھ دو تین لوگ ضرور ایسے ہونے چاہیے جہاں پر نہیں ہیں وہاں پر یہ والی اشوز آتے ہیں کہ آپ چھوٹا سا لاؤس سے باقی کمفٹ لیول بات کر سکیں اب اگزامپل لے لیں بچوں کی بات کر رہے ہیں ہم تینیجر کی بات کر لیتے ہیں ہم اگر آپ کوئی مسئلہ ہے تو آس فور ہی آل مور دن آل ریٹ کہ آپ پات کریں مجھ سے آپ کوئی مسئلہ ہے لیکن ہم کسی کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کے وجہ سے لوگ ہم سے بات نہیں کرتے یا اگر ڈاکٹر ہما کی بات کی جائے تو کنسلیٹیشن کی طرف نہیں جا جاتا کہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے یا میری فاملی میرے بارے کیا دیتے سر انجوائی کیجئے گا لیکن جہاں بھی جائیں کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے پرکاوشنز ضرور کیجئے گا اللہ حافظ